تو اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا ایک ایسی ڈرگ کے بارے میں جس کو لینے کے بعد لوگ زومبی بن جاتے ہیں اور فیلیڈیلفیا امریکہ کی ان ایسی سٹیز میں سے ایک ہے جہاں پہ کرائم بھی بہت زیادہ ہے یہاں پہ اپنے حالی میں سنا ہوگا کہ پورے کا پورا ایپل سٹور بچوں نے آکے ٹینیجرز نے آکے لوٹ لیا تھا اور 50% مجھے پیپلی بچوں نے آکے پیچھا بھی بہت زیادہ کی اندرین چاہیے جوڈیلیفی ایسی سنوڈیلیفی سوگت ہے بھائی آپ سبھی لوگ کا ایک نئی ویڈیو میں آج ہے ہم فیلیڈیلفیا امریکا یا آپ دیکھ سکتے ہیں فیلیڈیلفیا کا کوئی ہائی ویسا چل رہا ہے لوگ کا لائی اتنی بری سائیڈ میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ وہاں پہ لٹرلی لوگ زومبیز کی طرح گھومتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی اگر ہمارے انڈیا میں کوئی دارو ہی پی لے تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں اس بندے نے جندگی میں نہیں کری ہوتی جائے گی اب آپ کو ویڈیو میں سے تو گانجے کی بدبو آئے گی نہیں میں آپ کو بتا دوں جائسے ہونے لگے گی اور بھائی اس کے آگے جو منظر آپ دیکھو گے لوگ کوکین ہیروین پتہ نہیں ایم ڈی ایم اے میتھ جو آپ نے برییکنگ بیڈ میں دیکھا ہوگا کرسٹل میتھ وہ ساری چیزیں بھائی لوگ انجیکشن سے لے رہے ہیں وہاں پہ انجیکشن کی سوئیاں پڑی ہیں اب وہاں دیکھنا پڑے گا ہم کیسے شوٹ کریں گے کیونکہ سارے لوگ ڈرگ ہی ہیں وہاں پہ ڈرگ پیڈلرز ہوتے ہیں ڈرگیوں سے ہم کو اتنا ڈر نہیں ہے کہ ان کو تو ایسی ہوش نہیں رہے گا ان کو تو مطلب اگر ایسے دھکا سا مار دیں گے گر جائیں گے بندے ایسے ہوتے ہیں زومبیز تو مطلب زومبیز کی طرح چلتے ہیں ان کو کچھ بھی ہوش نہیں ہوتا ہم کیسے دنیا میں ہیں پر جو ہاں کہ ڈرگ پیڈلرز ہوتے ہیں نا وہ بھائی ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو سب ہوش رہتا ہے کہ کوئی ویڈیو بنا کے ہماری ویڈیو پولیس کو نہ دے دے تو ان سے ہم کو بچکے رہنا پڑے گا ابھی تو ہم جا رہے بھائی نانے دونے پہلے پلانٹ فٹنس پہ ابھی اس صبح کے بجرے نو اور یہاں پہ آپ کو Philadelphia شہر پورا گھما کے مجھے ہم نکل جائیں گے اگلے دن ایٹلانٹک سیٹی گلی اگلے دنیا پھر آج رات کو نکل جائیں کیا پتا تو یہ آگیا ہمارا پلانٹ فٹنس یہ جم ہے جس میں شاور سپا وغیرہ سب ہے اس کی ممبرشپ کتنے کی آتی بھائی پچیز ڈولر کیا بھائی یہ کیا ہے بھائی 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 نی کیا بھائی یہ انڈیا والے ڈورڈڈالا میں پھائی آرہ بھائی سگل رات کی آشیں سکتھی ہیں میں ملک پہ آرہ باز ellی ہے WO50 ڈولر میں ہم دونوں بھائی بھائی بچی نے بھائی مسل رہی بھائی 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 چلےpod یہ ہم بھائی دسم کی wounds سستا ہے چھوڑے ہیں پر چلتے ہیں ناہدوں کے تیار ہوتے ہیں اور ہم پھر چلتے ہیں زومبیز کے پاس دیکھو ایسے ہوملیس تو آپ کو ہر امریکہ کی سٹیٹ میں مل لائیں گے پر یہاں کے جو ہوملیسے بلکل الگ ملیں گے دیکھنا وہ درگ کرتے ہیں بھائی وہ لوگ ہوملیس تو ہی اوپر سے ڈرگ اور کرتے ہیں یہ دیکھو کارڈ بورڈ پر لکھ کے گومتے رہتے ہیں یہ آئیم ہوملیس پلیز ہیلپ یہ وغیرہ تو پھر چلتے ہیں کہ یہاں پہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہے نا کافی برا حال ہو رکھا ہے لوگ الگ الگ طریقے کی ڈرگز لے رہے ہیں اور ہائے رہتے ہیں اور یہاں پہ گریبی بھی بہت جادہ ہے بھائی یہاں کے گھر دیکھو آپ کیسے ہیں یہاں پہ ایسے گھر ہیں بھائی پوری طرح سے جالی کئیوں نے نہیں لگا رکھی اب آپ کو ایک ایسی سٹریٹ تکھاؤں گا میں تھوڑے دیر بعد جس میں پوری جالی ہے ٹوٹل ملکہ پورے گھر کے اندر گھسنے کے لئے جالی پار کرنی پڑے گی جیسے اس گھر نے لگا رکھی ہے نا اس گھر نے جو لگا رکھی ہے ایسی ساری جالی پوری سٹریٹ پہ ایسی یہاں پہ تو پھر بھی کافی کم ہے اور ان گھروں کا بھی بتاؤں گا میں کیا ہے یہ بھی بہت بانگلے ہیں اس میں بہت کم لوگ رہتے ہیں یہ سنتی بھائی کو دیکھو کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو یہ سمیل آرہی ہے سیریہ کے اندر گانجے گی دماغ میں چڑ گئی میر کو عادت نہیں ہے نا اے سی بھی بند کر دیا چیسے کو لیے باہر سے بہت زیادہ ہے وہ کھیچ دی آسنے پوری بین کے اندر ہو گئی ہے تو ایریہ اب سٹارٹ ہو چکا ہے بھائی زومبیز والا میں نے آپ کو پہلی پتایا ہے زومبی کے ایریہ میں گھستے ہی نا آپ کو سیدھی پہلے تو آئے گی گانجے کی خوشبو بدبو کچھ بھی گہلو ان کے لیے خوشبو ہمارے لے بدبو تو یہ دیکھو پورٹو ریکو کے فلیک رکھا رکھے ہیں کچھ ہے نا ہاں پورٹو ریکو رکھے ہیں تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بھائی بھائی یہاں کہیں کر لو یار میں سی ہی بتاؤں تو یہاں فارمیسی پہ کر دو پارک کیونکہ ہماری بھائی نا نوٹس میں آئے گی اگر ہم اتنی پاس ان کے پاس لے کے جائیں گے تو لڑائی ہو سکتی ہماری تو ہم یہاں لگا دیں بھائی گاڑی سے اتر گئے ہیں یہاں پہ گاڑی لگا دی یہ ایک فارمیسی کے دکان ہے یہاں پہ ہم نے پارکنگ یہاں سے ایک میل دور ہے وہ ایریا کینسنگٹن کر کے اس سے ہم نے ایک میل دور ڈیڑھ کلومیٹر دور گاڑی پارک کری ہے کیونکہ ہماری گاڑی ایک تو نوٹس میں آئے گی کہ یہ گھومنے والوں کی گاڑی یہاں پہ کیا کر رہی ہے اور ہم پینسیلوینیا سٹیٹ میں ہیں بھائی کی نمبر پلیٹ نورت کیرولائنہ کی ہے تو اس سے اور زیادہ نوٹس میں آئے گی کینسنگٹن میں کیا کر رہے ہیں پولیس والے پیچھے لگیں گے بندے آگے پیچھے لگیں گے تو ہم نے دوری کھڑی کر دی فارمیسی پر تھوڑی سی سی سیف رہے گی فیاسے فارمیسی کو ہی لوٹ لیں گے اگر لوٹ نہ چاہیں تو لوگ اب چلتے ہیں فارمیسی کے اندر ہال دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم چلتے ہیں کینسنگٹن کی طرح تو ہمیں گے کریں گے کچھ پیچھے لئے ڈرکسی سوچے لگے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے ڈرکسی پیچھے لگے کہ آپ میرے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں کچھ 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 کھالی ہیں یہ آگے دیکھو پوچھ کھالی ہیں پوری کھالی ہے یہاں دیکھو آگے فریج خالی یہ پورے خالی اور امریکہ میں آپ کو کبھی ایسے خالی شیلف کبھی نہیں ملیں گے ابھی ہمارے سامنے ایک ہوملیس بندہ آیا ڈرگی چیزیں اٹھائی تھیلی میں ڈالی اور لے کے چلا گیا سیکیورٹی گارڈ نے پتہ کیا کر رہا بس اس کی فوٹو کیچ لے اور کہتا جا کہ بھائی سیکیورٹی گارڈ کیوں پنگے لے گا وہ چوری کر رہا ہے پولیس کا کام ہے وہ بھائی میں اگر یہاں سے اٹھا کے چلا جا رہا ہوں چیز سیکیورٹی گارڈ میں فوٹو کیچے گا اور کچھ نہیں ہوئے گا پھر تو بھائی یہ ایسے کہہ رہا ہے بس اس لئے خالی یہاں پہ یہاں پہ ریسٹوری نہیں کرتے کیونکہ یہاں پہ چوری ہوتی ہے میرے کو لگ رہا تھوڑے دنوں میں شاہدے سٹور بندی ہو جائے گا چلائی کیوں رکھا ہے اور میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اسٹور چل کیسے رائے پھر تو آپ فارمیسی سے نکلتے ہی دیکھ سکتے ہیں بندہ کیسے بیہیو کر رہا زومبیز کی دارے بلکل فریز ہو کے کھڑا ہوا ہے تو بھائی یہاں پہ ہم چل رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے کوئی ریسٹورنٹ ہوتا ہوگا چیکرز برگرز فرائی پورا ڈیشٹروی کر دیا تو بند کر کے ہی چلے گے انہوں نے بھی کائس ایریہ میں کھولنے کا فائدہ ہی نہیں آر لوگا کے لوٹ کے چلے جاتے ہیں ہم اس سے اچھا بندی کر دو ختم کرو سب ٹوٹا پڑا دیکھو یہ گلی دیکھو بھائی آپ کیسے لگ رہے آپ کو کورا کورا پڑا ہے خالی بلکل ہم سوز رہے تھے اس میں سے walk کر کے آپ کو دکھائیں پر میں نے کہا نہیں بھائی اتنا بھی نہیں کروں گا میں ویڈیو کے لیے ابھی جو ہم کو بندہ ملا وہ کہہ رہا تھا نہیں بھائی وہاں مچ جانا وہاں مچ جانا وہاں مچ جانا وہاں مچ جانا وہاں ڈینجرس ہے پر ہم یہاں پہ ویڈیو بنا نہیں آئے تھے تو ہم یہاں پہ آخر کار پہنچ گئی یہ ٹرین ٹریکس ہیں اس کے نیچے سارے ڈرگی بیٹھے ہوتے ہیں اور سارے ڈرگ ڈیلر یہاں پہ ہوتے ہیں اب آپ لیفٹ سائیڈ میں دیکھو گے لوگ کیسے پڑے ہوئے ہیں آپ پہ سارے ڈرگس لیتے ہیں رات کو دن میں پورے چوبیس گھنٹے ڈرگس لیتے ہیں جیسی ہوش آتے دوبارہ ڈرگس لیتے ہیں پھر اب آپ یہاں پہ دیکھوئے ڈرگ ڈیلر یہ تین چار ڈرگ ڈیلر ایک سار ڈرگس کی ڈیل کرنے لگ رہے ہیں اب ہم پہنچ گئے میٹرو شیشن پہ اور اس میٹرو شیشن پہ جو منظر دیکھو گے نا آپ یہاں پہ سیرنجز پڑی ہیں ٹیبلیٹس پڑی ہیں پتہ نہیں کون سے کون سی نشو کی دوائی پڑی ہوئے ہیں اتنے سیرنجز تو بھائی میں نے اپنے ہسپیٹل میں بھی نہیں دیکھے جتنے میں نے اس میٹرو شیشن پہ دیکھ لیے اور یہ جو لڑکی آپ میٹرو شیشن کے باہر دیکھ رہے تھے اس نے اتنی بھینکر ڈرگس لے رکھی دی ابھی میرے ساتھ میں آکے بیٹھے یہ لڑکی میٹرو شیشن پہ اور اپنے فون کو ایسے گھورے گی جیسے پتہ ہی نہیں چل رہا اس کو کیا چل رہا اور اس کو نا میٹرو شیشن کے اوپر آنے تک میں دس منٹ لگے تھے ایسے گھر دیکھے گھر دیکھے گھر دیکھے گھر دیکھے ہے بھائی یہ دیکھو ٹرین کے ٹریک سہیں ہیں جتنے بھی آپ کو اورنج کلر کیے دکھ رہے ہیں دککن یہ سیرنج کے دککن ہوتے ہیں بھائی یہاں پہ جتنے یہ اورنج کلر کیا آپ کو دکھ رہے ہیں یہ سارے درگس کے سیرنج کے دککن اور کئی سارے سیرنج بھی پڑی ہی ہے تو میٹرو شیشن بھی یہاں پہ ایسا ہی ہے بھائی میٹرو نہیں ہے یہ ایک طرح سے ریل لائن کہہ سکتے ہو اس کو بھائی آپ یہاں ٹرین میں بیٹھ کے نا آگلے سٹیشن آگئے ہیں کہ ہاں لکھا ہے نام یہاں لکھا ہوگا بھائی پوری ٹرین میں سب نے انشاء کر رکھیاں لگ بک یہ مان لو اسی سے پیچاسی پرسنٹ لوگوں نے دو چار بندے سہیتے بھائی میرے سامنے میرے سامنے بندے بیٹھے ہیں اس میٹرو شیشن پہ جتنے بھی یہ بندے بیٹھے دکھ رہے ہیں سارے یا تو ڈرگی ہیں یا ڈرگ ڈیلر ہیں میرے کو سچ بتاؤنا بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا یہاں پہ ویڈیو بناتے وقت بھائی دیکھو بہار لوگ یہاں پہ ہماری ایک بار بھی ہمت نہیں ہے کہ کیمرا اٹھا کے اوپر ہم پروپر ولوگنگ کر لیں کیونکہ یہاں پہ ڈرگ ڈیلر لگنا نارمل بندوں کو جانس ہی مار دیتے ہیں یہ فیلیڈ ایلپیا میں بہت زیادہ ہی قرائم ہے اب آپ یہ نیلی شیٹ والے بندے کو دیکھو یہ کیسے اس جالی کو پکڑنے ہی کوشش کر رہا ہے کھڑے ہونے کی جسٹ کوشش کر رہا ہے اور یہی نیلی شیٹ والا بندہ جب ہم دوسری طرف سے جا رہے تھے روڈ پہ دیکھو کیسے بیٹھا ہوا تھا اس بھائی لوگ بلکل ہوشنی ہے کہاں پہ ہیں یہ لوگ اور یہاں پہ نا کھلے آم ڈرگس بک رہی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کوئی کسی کو نہیں روک رہا سب کھلے آم ہی بک رہی ہے یہاں پہ بلکل ہو جاتی ہے یہ دیکھو یہ ہینڈی کیپ بندہ ہے اور یہ بھی پوری ڈرگس لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھو وہ بندے بیٹھے ہوئے تو یہاں پہ ایک اور ڈینجریس پارٹ آ جاتا ہے اس روڈ کا جہاں پہ سارے کے سارے ہوملے سے پورے دن ہی پہ پڑے رہتے ہیں لوگ کچھ بھی نہیں کرتے صرف ڈرگس لیتے ہیں کہیں سے دو تین ڈالر لے آتے ہیں کوئی ان کو تھوڑے سے پیسے دے دیتا ہے تو یہ چوری کر کے لے آتے ہیں سٹور سے جیسے کیا آپ نے دیکھا کوئی فارمیسی سٹور سے اور والمارٹ جیسے بڑے سٹور سے ٹرولیز چورا کے لے آتے ہیں جس میں پھر سارا سامان لے کے ادھروں تر گھومتے رہتے ہیں اور آپ یہاں پہ حالت دیکھو کوئی روڈ پہ پڑا ہے کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے یا یقین نہیں ہوا میرے کو سچ میں اپنی آنکھوں پہ کوئی ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے بھائی یہ دیکھو جس کا گھر فرسٹ فلور پہ نا اس نے بندینے تک جالی لگا رکھی ہے اور وہ دیکھو وہاں پہ ایک ڈرگی بھی گھڑی ہے یہ دیکھو بھائی اس کو کہتے ہیں یہ سرنج جس سے لیتے ہیں اس کا اڈککن ہوتا ہے جہاں پہ اورنج پڑا ملے مطلب یہ سرنج ہے مطلب نہیں بھائی جہاں لیتے ہوں گے بھائی ہم اس پھر سے نکل کے آگئے اور یہاں دیکھ لیں اپنی کتی گندگی میں نے دکھا دی ایک برد دوبارہ سے دیکھ لو جالی میں سے کر لے بھائی فوکس پورا ٹین ٹی ونٹ لگا کے سو رہے ہیں لوگ وہاں پہ دیکھو وہ سونے لگ رہے ہیں میں نے دکھا دیتا ہوں پھر آپ کا وہ گئی نہیں دکھایا وہ سو رہے لگا فوراں کی یوٹیوپر جب انڈیا آتے ہیں انڈیا کی گندگی دکھاتے ہیں کہ گائے سڑک پہ چل رہے ہیں گائے کھوڑا کھا رہی ہے دھاراوی سلم دکھا دیں گے اپنی ویڈیوز میں دیکھو کتنا پور ہے ایفریقہ جاتے ہیں تو پور دکھاتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیوز چلتی ہیں بھائی اگر آپ بیوٹی فول دیکھنے لگ جاؤ گے تو بیوٹی فول واری ویڈیوز چلیں گی آپ لوگ ہی کلک نہیں کرتے تو ان کو بھی گندہ بنانا پڑتا ہے اور میں بھی چاہتا تو فیلیڈ ایل پہ بہت اچھی اچھی جگہ دکھا سکتا تھا پر اب آپ کلک ہی نہیں کرو گے میرے کو پتا ہے اس ویڈیو پہ میں کہوں گا بیوٹی فول ویڈیوز چلیں گے کون کلک کرے گا تو اگر چلو انگریج ہماری دیش کے ساتھ بورا دکھا رہے تو میں بھی ان کے دیش کا بورا ہی دکھا تو بھائی جب ہم نورمل چے وڈ میں آگئے نا تو ہم نے وہاں سے نکل گئے ایک بندے سے تھوڑا بہت پوچھا جا اپنے ویڈیو میں دیکھا ہوا ہم نے ایسے بات شروع کری یہاں پہ کرایا کتنا ہے تو کہتا یہاں پہ ایک بیڈروم ڈائننگ ہال کی چن بیچن پتہ نہیں کیا کیا بولا چھے سو ڈالر کی رہا ہے تو سنٹی بھائی نے پوچھا کیا میں یہاں پہ فیملی کے ساتھ رہ سکتا ہوں تو کہتا ہاں یہاں تو رہ سکتے آپ پر آپ کینسنگ ٹرن کی طرف چلے جاؤ گا جو ہم نے مین ایری آپ کو دیخوایا تھا کہتا ہے وہاں پہ آپ کے بچے درگی بن جائیں گے ایسے بولا تو ہم نے کہا وہاں پہ تو سستا روم بتا رہے تھے ہم نے ایسی تکہ مار دیا کہتا وہ ایریہ بہت بیکار ہے وہاں پہ تو دو سو تین سو ڈالر میں بھی کمریں مل جاتے ہیں وہاں پہ جو گھر پڑے ہیں وہ کئی تو ایبینڈن پڑے ہیں وہاں پہ کوئی رہنا نہیں چاہتا جس کے گھر ہیں وہ پتہ کتنے میں پندرہ بیس اجار ڈالر میں ان کو سیل کر رہے ہیں دس دس پندرہ پندرہ لاکھ روپے میں کیونکہ کوئی خرید نہیں رہا ہے اور جب تک اور جب تک خریدیں گے نہیں تو ملکہ ان کے پڑے ہیں اور ڈرگیز کے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں پندرہ بیس اجار ڈالر کی خرید لیں پر اس نے یہ بولا کہ سرکار نے اس سے آگے کیا ایریہ جتنا بھی ابھی میروڈ پہ چل رہے ہیں اس کو ساف کر دیا یہاں پہ آپ کو کوئی بھی ڈرگی پڑاوا نہیں ملے گا حالانکہ ایک دو ہیں پر کہتے ہیں سارے ڈرگی نا ٹرین ٹریکس کے نیچے پڑے ہوتے ہیں کیونکہ جب باریش ہوتی ہے نا تو وہ باریش سے بچ جاتے ہیں اور برپ سے بچ جاتے ہیں تو اب چلتے ہیں گاڑی کے پاس باپس ہوپولی گاڑی توڑی نہ ہو کسی لیں یہ بندہ پکڑا ہے سنٹی بھائی نے اس کو بولے پانٹ ڈالر دیں گے اور تو اپنے ایریہ کے بارے میں ان کو بتا دے بھائی اس کے ہاتھ پہ دیکھو آپ بھائی ہاتھ دیکھو یار اس کے کتنے سوئی ہوگی نیچان آپ کو دکھ رہے ہوگے کتنے بھائی میں گن بھی نہیں پا رہا دونوں ہاتھ تو بھائی کم سے کم تیس تیس سوئی ہوگی نیچان آپ نے پوری ویڈیو میں کٹ 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 کے پارٹ انٹرویو کا دیکھا ہوگا وہ ہم نے آخری میں لیا ہے سنٹی بھائی کو امریکہ کے بارے میں کافی زیادہ جان کاری ہے کہ سرکار پود کے کوپن دیتی ہے سرکار سیلٹر دیتی ہے سرکار یہ دیتی ہے سرکار وہ دیتی سرکار کیسا کام کر رہی ہے امریکہ میں کوئی بندہ ڈرگ لے کے بھی پڑھا ہوگا نا وہ سرکار پہ ضرور کمنٹ کر دے گا ان کی چل ہے بالکل انڈیا میں کہے گا ہے رہے چھڑ کیا ہے اپنے دیکھا ہوگا بھائی ایسا ایریا میں نے جندگی میں کبھی نہیں دیکھا بھائی اس بندے کے ہاتھ پہ اتنے شرینج مارکس بھائی کم سے کم ہم پچاس پچاس سرینج مارکس ہوں گے کیا بتاؤں میں آپ کو اور ہاتھ پھول رکھ کے اس لڑکی کے لڑکے کے ہاتھ پھول رکھ کے پیر پھول رکھ کے اور ہم یہاں گاڑی پارک کر کے گئے تھے اب دیکھتے ہیں ہماری گاڑی سیف ہے یا نہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل گیا اگر ڈرگس لینے کا کیا حال ہوتا ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا بھائی کسی کو بھی اگر کوئی نشا کرتا بھی ہے چلو دارو بارو پیتا ہے کبھی گبار پی لے ٹھیک ہے بھائی اس کی بھی زیادہ لد تو بہت بیکار ہوتی ہے اور ڈرگس میں بلکل نہ جاؤ زندگی میں تو اچھا ہے ورنہ ایسی آلت ہو جاتی ہے بھائی کہنے کی بات ہوتی ہے کہ ایک بار لے رہا ہے بندہ ایک بار لینے کے بعد کیا پتا چھوڑ پائے نہ چھوڑ پائے تو آپ کو حالت دکھا دی میں نے آپ کی کیسی آلت ہو جائے گی اگر آپ کے مند میں ہے تو اس کو آج ہی ڈراؤپ کر دو تو زیادہ اچھا ہے چلو اس ویڈیو کا رکھتے ہیں ہی تک اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں تو ہم نے صبح تو پورا دیکھ لیا کہ ہاں اس ایریا کا کیا حال تھا صبح اتنا برا حال تھا تو ہم نے سوچے کہ رات کو اور جا کے دیکھ کے آتے ہیں کہ بھائی رات کو کیسا حال ہے پر رات میں ہماری ہمت نہیں ہوئی بھائی کہ گاڑی سے اتر کے ہم چلے جائیں اور ہم کو دو بندیا کے دھمکی بھی دے گئے تھے کہ بھائی یہاں پہ ویڈیو مت بناو بھائی یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہو یہ جو ٹرین کی پٹری ہے اس کے نیچے سارا زومبی ایریا ہے جہاں پہ سارے لوگ مطلب زومبی ڈراغ لے کے گھومتے رہتے ہیں جیسے ہم لیپٹ ہوئیں گے وہاں سے زومبی ایریا شروع ہو جائے گا یہاں سے لیپٹ جائیں گے تو زومبی ایریا سٹارٹ اس ٹرین کی پٹری کے نیچے بھائی یہ ہو گیا ایریا سٹارٹ یہاں تو دیکھو جیسے کچھ بھی نہیں ہے ایک یا دو لوگ مل جائیں گے ابھی ہم جا رہے تھے تو ہم کو دک گئے تھے پر ابھی وہ گائے ہو گئے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ لڑکی کیسے جانے لگ رہی ہے یہاں کو نورمل میرے کو نہیں لگ رہی بھائی وہ لڑکی دیکھ رہی تھی میرے کو پتا ہے بس وہ چپٹے گی بھائی رات کو جہاں پہ بھی سو گے نا بھائی آئے گی اور فیجی میری ویڈیو ڈیلیٹ کر دے یہ ہو گیا بھائی ایریا سٹارٹ جہاں پہ آپ کو دو چار دو چار لوگ دکھنے لگ جائیں گے اب یہ تو بھائی پورے کے پورے گینگز دکھاؤں گا میں آپ کو یہ دیکھو بھائی یہاں سے سٹارٹ ہو گئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سارے کے سارے لوگ ہوملیس ہیں ایک طرح سے آپ ان سب کو ہوملیس سمجھ سکتے دیکھو سارے درگز کر رہا ہے بھائی رات کو سب کے سب یہ دیکھو یہ دیکھو کورا گروپ بنا گئی یہ ہی کر رہے ہیں سارے کے سارے لوگ یہ دیکھو یہ کیا کر رہے رات کو پنچایت تو ہے نہیں آپ پہ سب لوگ یہ ہی کر رہے ہیں بھائی وہ آ رہے وہ آ رہے وہ لے کے آریہ آپ یہ دیکھو یہ سارے لوگ یہاں بیٹھ کے دکھ کرنے لگ رہے ہیں بھائی وہ دیکھ رہی تھی وہ لڑکی یہ دیکھو بھائی یہ پورے کا پورا گینگ یہ دیکھنا بھائی پوری پولیس کی طرح دیکھو بھائی دیکھو کیا پاگلپنتی کرنے لگ رہے ہیں سامنے سے پولیس ایمبولینس سب چلتا رہتا ہے یہ دیکھو کہیں سے بھی کوئی بھی روڈ پار کرتا ہے یہ دیکھو دیکھو انہوں نے مولینس پوری وہ ریکوڈنگ مولینس پوری تھی کہہ رہی تھی کہ ریکوڈنگ آپ کو ہاں وہ میں ریکوڈ کر رہا تھا تو کہہ رہی ہے کہ رہی ہے کہ ریکوڈنگ بھائی آپ فس بھائی تو نہیں دو گئے نہیں بھائی بھائی یہ دیکھو یہاں پہ سب لوگ یہ سویں لگا رہے ہیں بھائی سب بھائی کوڑا دیکھو راب یہاں پہ بھائی یہ دیکھو اس طرف کتنا کوڑا پڑا ہے ملے جوڈ پڑا ہے ساورہ ساورہ کسارے لوگ یہاں ڈرگ کر رہے ہیں سارے یہ دیکھو بھائی یہ مین ٹرین چیشن آگیا جہاں پہ سب لوگ یہ بیٹھ کے نشکر دیکھو 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 کیسے کیسے بیہیو کرنے لگ رہے ہیں دیکھو کچھ بھی مدلگ یہ روائی سامنے پولیس والا بھی ہے پولیس والا بھی کچھ ڈرگز پہ روکا ٹوکی نہیں کر رہے دیکھو سامنے ہی پولیس کی گاڑی کھڑی ہے ڈرگز پر ڈریng ڈریng بھئی یہاں پھر ہوملیس ہیں یہ دیکھو یہ بندہ کیا